اور انہی میں سے ایک قبر پاکستان کے سابق گورنر جنرل ملک علام محمد کی بھی ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک علام محمد کو مسلمان ہونے کے باوجود کرسچنز کے قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا ناظرین ملک علام محمد نے انگریز سرکار سے آزادی کے بعد 15 اگست 1947 کو بطور پاکستان کے وزیر خزانہ حلف اٹھایا اور 19 اکتوبر 1951 تک اس عہدے پر برقرار رہے اس کے بعد انہوں نے 17 اکتوبر 1951 کو بطور گورنر جنرل پاکستان عہدہ سمالا اور 6 اکتوبر 1955 تک اس عہدے پر برقرار رہے ملک علام محمد نے گورنر جنرل کے عہدے پر رہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں ایسے فیصلے کیے جنہوں نے آنے والے سالوں میں ملک کو شدید مشکلات میں تکیل دیا اگر یوں کہا جائے کہ ان کا سیازی کردار ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہوا تو کچھ غلط نہ ہوگا خیر یہ ایک طویل وحث ہے اس وقت مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ملک علام محمد کو گورنر قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا ناظرین ہوا یہ کہ بلڈ فیشر لکوے اور فالچ کے مریض ملک علام محمد 12 سبتمبر 1956 کو 61 سال کی عمر میں اپنے آبائی شہد لاہور میں فوت ہوئے جس کے بعد ان کو کراچی کے گورنر قبرستان میں دفن کیا گیا جب یہ مرا اس کو مانتن یہ گورنر قبرستان کے اندر دفن کیا گیا ایک تاریخی حوالے کے مطابق ان کی وسیحت میں تھا کہ انہیں سعودی عرب میں دفن آیا جائے لہٰذا انہیں امانتن کراچی کے گورنر قبرستان میں دفن کیا گیا کچھ عرصہ بعد وسیحت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر فوج کے کیپٹن پولس اہلکار دو گورکن اور ملک غلام محمد کے قریشی رشتے دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے گورکن نے جیسے ہی قبر کھو دی اور تختیں ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سام چکر لگاتا دکھائی دیا گورکن نے لاتھی سے اس سام کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا پولیس کے سب انسپیکٹر نے اپنی پسٹول سے چھے گولیاں داگ دی مگر سام کو ایک بھی گولی نہ لگی ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپری کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی دو گھنٹے کے بعد جب قبر دوبارہ کھو دی گئی تو سامپ اسی تیزی سے قبر پر چکر لگا رہا تھا چنانچہ باہم سلام مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شایع ہوئی جو کچھ یوں تھی کہ سابق گورنر جنرل فاکستان ملک علام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائے جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن رہے گی ناظرین ملک علام محمد کی لاش دنیا میں ہی عبرت کا نشان کیوں بنی اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نصیب کیوں نہیں ہوئی اس کی وجہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ ملک علام محمد جب گورنر جنرل پاکستان تھے تو انہوں نے انیس سو تر اپن کی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے دس ہزار کے قریب مسلمانوں کو لاہور کی سڑکوں پر شہید کیا لاہور کی گلیوں کو تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں کے خون سے رنگین کر دیا اور قادیانیوں کو نوازنے میں تمام حدے پار کر دی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک علام محمد کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ تک نہ نصیب ہوئی اور سعودی عرب میں دفن ہونے کی خواہش کی راہ میں بھی قبر کے سام رکاوت بن گئے قادیانیوں کو نوازنے کے بدلے میں گورہ قبرستان ملک علام محمد کا مقدر بنا جہاں آج آوارہ کتے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کی قبر پر بیٹھے نظر آتے ہیں اور فاتحہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں اس قبر کے سائٹ پر یہاں دیکھ ستے ہیں یہ گردو نواز یہاں پر سارے قبرستان کے کتے آگے یہاں پر سستا کے رسول کی قبر پر پشاپ کرتے ہیں اس مردعی نواز کی قبر پر پشاپ کرتے ہیں ملک علام محمد کی قبر کا حال تو دنیا نے دیکھا لیکن ان کی امریکی سیکرٹری نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف بھی کیا کہ جب وہ آخری سانسے لے رہے تھے تو ان کے موں سے ایسی چیخیں نکلتی تھیں کہ سننے والے دہل کر رہ جاتے تھے اس کی پرسنل سیکرٹری جو امریکن نیشنل تھی اس نے یہ بیان دیا کہ یہ مرنے سے پہلے یہ ایسی چیخیں مارتا دردنات خول لاپ کے سمجھی کہ ہمارے دل دہل جال لے اور جب یہ مرا اس کے مو سے اور نیچے سے دونوں راستوں سے ناظرین غلازت جاری تھی یہ اللہ کا اس بد وقت پہ اس گستا کے رسول پہ مردعی نواز پہ عذاب آیا ناظرین پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کا عبرتناک انجام آج کے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے جو گاہے با گاہے قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ عز و جل امت مسلمان کو تمام فتنوں سے محفوظ سرمائے اور فتنہ پھیلانے والوں اور ان کے مددگاروں کو نشطہ نابود فرمائے آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کمنٹن نبائیں اور ہماری دیگر معلوماتی ویڈیوز کو بھی دیکھیں شکریہ